اسلام علیکم میمری وان کیا حال ہے آپ سب کے امیدیں کہ سب کے ایسے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو یہ ڈسٹنگ کے لئے میں نے کھائیدہ تھا شین سے اور یہ بہت زیادہ یوسفل تینگ ہے جو بھی لوگ شین سے اگر شاپنگ کرتے ہیں تو اس کو ضرور پرچیس کیجئے گا بٹ کلیننگ کے لئے یہ جو آگے گری کلر کا لائک فر ٹائپ لگاو ہے نا یہ بہت کم کونٹیٹی میں تھا جس کے بارے سے مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا ادر وائس یہ بہت زیادہ یوسفل چیز ہے کلیننگ کے بعد میں نے سوچا کچھ ہلکا سا بناتی ہوں جس کو بنانے سے میں بھی زیادہ نہ تھکوں اور ساتھ ساتھ میں ناشتہ بھی کری تھی آئی مین ناشتہ بنانے کی تیاری کری تھی یہاں بھی میں نے دال پہلے آدھے گھنٹے کے لئے کوکر رکھ دی تھی اور پھر ساتھ میں میں نے پانی بوائل کرنے کیلئے رکھ دیا تھا اس کے اندر میں نے دال ڈال کے اس کو ڈھکر رکھ دی تھی جب تک دال بوائل ہوتی تب تک میں نے سوچا میں اپنا ناشتہ کر لیتی ہوں لٹرلی مجھے ناشتے کا بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے کیونکہ ناشتے میں میں پیتی ہوں تینشن فری ہو کے چائے صبح کی جو چائے ہوتی ہے اس میں میں کیلوریز وغیرہ کہ بھئی ویٹ بڑھے گا صحت کے لئے اچھی ہے نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں سوتی اور بس بندہ سوکے صبح کی چائے پیتی ہوں اس کے بعد اگر میں چائے پیتی ہوں تو مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے چائے پیتے وقت تو یہاں بھی میں نے اپنے لئے بنایا تھا پراتا اور اوملیٹ اوملیٹ کھانے کے میرا بہت زیادہ دل ہو رہا تھا ناشتہ کرنے کے بعد میں ادھر آگئی تھی دال بوائل ہوتی ہے تو یہ جو زگ نکلتا ہے اس کو ہم لوگ نکال دیتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ نکالیں تو تھوڑا ایسے مٹی مٹی ٹائپ کرنا مجھے ٹیسٹ آتا ہے یہاں بھی میں کچھ لیسن کے پیسز لے لوں گی اور ان کو میں بس سکن پیل کروں گی اور اس سے زیادہ میں اس کو کٹ نہیں کروں گی آج کی دال میں نے تھوڑی سی مختلف طریقے سے بنائی ہے کیونکہ مجھے اس طرح سے کھانے میں بہت زیادہ مزاد ہے آج کیونکہ جلدی تھی تو میں نے کٹنگ بورٹ نہیں اٹھایا ادروائز میں کٹنگ بورٹ میں ہی چیزوں کو کٹ کرنا پریفر کرتی ہوں کیونکہ ہاتھ مجھے سلجتا ہے کہ تھم وغیرہ جو ہے نا میرے اس میں چھوری کا نشان لگ لگ کے نا اسے کٹ پڑ جاتے تو یہاں بھی میں نے پیاس کارا تھا تو یہ آدھا پیاس جو تھا نا آدھے سے کم مینز خراب تھا تو خراب پاتھا ہم پیک دیں گے باقیوں کو اچھا انین کو جو ہے میں چھوٹے کٹ کر لوں گی اور لہسن کو میں ثابت ڈالوں گی اچھا ڈیلی بیسز میں چکن گوش وغیرہ کھا کھا کہ لٹرلی میرا دل کرتا ہے کہ دال سبزی کھانا ہے لٹرلی مجھے کریونگ ہوتی ہے اور امی کے ہاتھ کی دال سبزی کی تو کیا ہی بات ہے اور لٹرلی میں سارا سال یہاں پہ ان کی بنیوچ کھانوں کو بہت مجھے کریونگ ہوتی ہے ان کے ہاتھ کے کھانوں کی اور جب میں وہاں جاتی ہوں تو میں لٹرلی بولتی ہوں کہ یہ سبزی بنا دینا بھئی وہ سبزی بنا دینا کیونکہ ہر ٹائپ کی سبزی میں آپ تو بناتے ہو مگر وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو کہ ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے خیر ابھی جو میرے بچے میرے ہاتھ کا کھاتے ہیں ان کو یہ ٹیسٹ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ملتا خیر یہ سب تو چلتا رہتا ہے یہاں پہ میں نے آدھا ٹیماتر کٹ کر دوں گی اور ٹومیٹو پیسٹ کو تھوڑا سا لے لوں گی پیاس اور جو لہسن میں نے رکھے تھے وہ دال ہماری بوئل ہو گئی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جب تک دال پک رہی ہے ہم اس میں مسالے ڈالیں گے سابوت دھنیا میں نے اس کو کوٹ دیا تھا اور اس میں میں چکن سٹاک ڈالوں گی حلدی اور نمک حضب زائقہ حلدی بہت تھوڑی سی ڈال نہیں ہوتی ہے ادروائیس جو ٹیسٹ ہے وہ کڑوا ہو جائے گا سارے مسالے ڈال کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے ساتھ ساتھ میں کیا کروں گی اس میں یہ جو بے لیوز ہوتے ہیں میں اس میں بے لیوز بھی ڈالوں گی اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے پانی کی کوئنٹیٹی میں نے تھوڑی زیادہ رکھی تھی کیونکہ مجھے ڈال ایک تو پتلی چاہیے تھی دوسرا یہ کہ بلکل دانے دار نہ رہے بلکل یہ پک جائے اس لئے میں اس میں پانی کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رکھی تھی اچھا جی تو یہاں پہ میں لوں گی تھوڑی سی دہی یوزیلی ہم لوگ دال میں دہی نہیں ڈالتے ہیں بات مجھے دہی ڈال کے بنانا بہت پسند ہے کیونکہ اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ انہینس ہوتا ہے تو یہاں میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے دہی لے لی تھی ہم اس کو اچھے سے پہلے مکس کریں گے اس کے بعد ہم دال میں ڈالیں گے تاکہ جو چھوٹے چھوٹے سے لمز ہوتے وہ نہ بنیں اس میں میں نے تھوڑا سا دہی کا ہی پانی لے لیا تھا اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم پھر دال میں ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک کے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ تڑکے کی تیاری کریں گے دال پکانا سب سے آسان کام ہوتا ہے کیونکہ اس کو بس بائل ہو کر اس کو مین جو ہے نا وہ آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہوتا ہے اور اس میں بار بار آپ کو چمچ ہلانا نہیں پڑتا خیر یہاں بھی مجھے جو ہے گارلک کو کٹ کرنا تھا تو میں اس کی سکن پیل کرنے کے لیے ان کو اس طرح سے جو ہے وہ کروں گی جس سے آپ لوگ نے سکرین میں دیکھا اس سے بہت آسانی سے جو ہے نا اس کی جو سکن ہے وہ پیل ہو جاتی ہے میں تڑکے میں صرف اور صرف لہسن ڈالوں گی کیونکہ پیاس کا تڑکہ مجھے دال میں بلکل بھی نہیں پسند ہے اس کو آپ موٹا موٹا کٹ کریں ہیں بلکل باریک چوپ کریں میں چوپ کرتی ہوں تاکہ زیادہ بچوں کی موں میں فلیور اتنا نہ آئے پین میں ہم لوگ تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ لہسن کو ڈال گے ہلکا براؤن جب یہ ہو جائے گا پھر میں اس کے اندر زیرہ ڈالوں گی تڑکے میں زیرہ اور لہسن بہت مزیدار لگتا اور یہاں ماما دال بنا رہی تھی اور بیٹا جو دادا کے ساتھ جا کے پیزا لے کر آئے تھا اپنے لئے تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جب میں کچھ اس طرح کی چیز بنا رہی ہوتی ہوں میرا چھوٹا بیٹا ضرور اپنے دادا یا اپنے بابا کے ساتھ جا کے کچھ ڈیفرنٹ اٹھا کر لاتا ہے مگر پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے آدھی روٹی ہی صحیح بٹ دال میں نے اگر بنائی ہے تو میں ان کو ضرور کھلاؤں اس سے ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ بلٹ اپ ہوگا خیر یہاں پہ ہمارا ہم نے زیرہ بھی ڈال دیا تھا اور زیرہ جب ہلکا سا مطلب براؤن ہو جائے تو ہمارا تڑکہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے وہ ہم نے دال میں ڈال دینا ہے اور ہماری دال بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں نے چاول بنائے تھے اور لبازمات تو بھئی جو ہے آپ کی مرضی ہے کچھ لوگ پاپڑ بناتے ہیں کچھ لوگ مرچے فرائے بناتے ہیں اور کچومر سیلیڈ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہت مسئکہ لگتا ہے فیلحال میرے پاس یہ والا جو تھا اچار تھا یہ بھی بہت مسئکہ ہوتا ہے اور مجھے بھوک بھی اتنی شدید لگ رہی تھی کہ نہ میں سیلیڈ بنا سکری تھی اور مرچے تو میرے پاس تھی نہیں ادروائز میں مرچوں کو ضرور فرائے کرتی خیر یہاں پہ میں بنا رہی تھی اپنے لئے پلیٹ اور اپنی پسند پسند کی اچار میں نکال کے اس میں رکھ رہی تھی ان کی جو مرچے ہوتے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور جو گاجر بھی ہوتے ہیں مطلب اوورال اس میں جو چھوٹے چھوٹے گوبی کے پیسیز ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے دال ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوڑی امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی میری تو یہ موسٹ فیوریٹ ہے میں نے اس کے ساتھ بنائے تھے چاول اور بہت مزیدار لگتا ہے یہ کمبینیشن تو چلیں میں لیتے ہوں اب آپ لوگوں سے اجازت جو بھی لوگ نیو ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ملیں گے نیکس و لاؤگ میں نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ